ہاں تو یار اچانک ہمارے آئی فونز یا ہمارے نون پی ٹی اے فونز میں سیمز چلنے لگے تھی ہمارے سیگنل آگے تھے کال ہوڑی تھی انٹرنیٹ چارزہ مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہمارے فونز پی ٹی اے پرووڈ ہو گئے ہوں تو ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گلچ ہے لیکن اصل حقیقت اس کے پیچھے کوئی اور ہی ہے پی ٹی اے نے اپنی افیشل سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا ہونے والے ہمارے ساتھ کہ کیا واقعی میں پی ٹی اے کا ٹیکس ریموو کر دیا گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا نراج کر دوں کہ یار ایسا بلکل بھی نہیں ہے پی ٹی اے نے اپنی افیشل سٹیٹمنٹ جاری کر دیا جس میں اس نے بتایا ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ بلکل ریموو نہیں کیا گیا صرف اور صرف آپ ہر قسم کے جو نون پی ٹی اے فون تھے انہوں نے سیمز ایکٹیف کیا ہے وہ بھی صرف اور صرف سکسٹی دیز کے لیے ایکچل میں اس میں جو اصل کام تھا پی ٹی اے کا وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یار اگر آپ کے فون میں سیمز چلتی ہے تو کیا کہ آپ کو سولیات ہو سکتی ہیں مطلب آپ کہیں بھی جا کے نیٹ یوز کر سکتے ہو کال کر سکتے ہو ایسا میس کر سکتے ہو مطلب کہ ایک انہوں نے اپنا جیسے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس طرح کہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے کیونکہ جب سے اتنے زیادہ اوپر ٹیکس گئے تھے تو ہر بندے نے پی ٹی اے اپروف کروانا ہی چھوڑ دیا تھا موبائل تو ایکچل میں پی ٹی اے ہمیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کے موبائل میں ہی سیم چلتی ہوگی تو اس کا کیاف سیلٹیز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اور کس طرح کی آپ کو اس کو سولت ہوگی تو اس طرح میں یہ مسئلہ تھا پی ٹی اے آپ کا موبائل میں جو سوار دن کے اندر اندر بند کر دے گا اس کے بعد آپ کو بالکل بھی کسی قسم کی سیم نہیں چلے گی آپ کو فون پی ٹی اپروف کروانا ہی پڑے گا اور یہ ٹیکس کی بات کیا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یا اتنا ہی رہے گا فیلحال تو یہی نیوز ہے کہ جتنا ٹیکس سٹم ہے پاکستان میں چل رہا ہے سب موبائل کا اتنا ہی ٹیکس رہے گا اور آپ لوگوں کو ٹیکس پی کرنا ہی پڑے گا کسی قسم کے موبائل ہمارے پی ٹی اپروف نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ کسی قسم کا گلچ ہے یہ جلد ہی ہمارے فون بند ہو جائیں گے سم چلتی ہوئی موبائل کو نہ لیجیگا اس کو افیشل پی ٹی اپ پہ جا کے چیک کر لیجیگا کہ یہ واقعے میں ہی پی ٹی اپروف فون ہے اس چیت کا خاص کیا رکھیے گا کیونکہ جب سے یہ والی سیچویشن ہوئی ہے بہت زیادہ سکیم چل رہے ہیں ہماری آف لائن مارکیٹ میں تو اتنی سی سی ویڈیو آپ کو یہ والی نیوز دینی تھی اب اگر آپ سکسٹی ڈیز تک انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو انجوائے کریں اپنے فون کو اس کے بعد آپ یا پی ٹی اپروف کروائیں یا جیسے پہلے وائی فائی وغیرہ پہ ہارسپورٹ پہ یوز کر رہے تھے ویسے ہی یوز کرتے رہیے گا اب ایسی نیچٹ انٹرسٹنگ اور بہتنی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس انفرمیشن کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیچٹ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ